السلام علیکم امید کرتا ہوں سب بھائی دوست کھیری اچھے ہوں گے میں آپ سب بھائیوں کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا جو ہماری ویڈیوز کو دلچسپی سے دیکھتے ہیں آج اپنی ویڈیو کے اندر آپ لوگوں کو جو گوٹس دکھانے والے ہیں وہ برپری ٹیڑی گوٹس کے نام سے جانی جاتی ہے جو بلکل خوبصورت چیزیں ہیں اور آؤٹ کلاس چیزیں ہیں ان کے آنر سے بھی آپ کی ملاقات کرواتے ہیں اور ان کی مکمل ڈوکومنٹری آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ کون سی نسل ہے اور اس نسل میں کیا کیا خصوصیت ہے یہ ہمارے بھائی سائل صاحب ہمارے ساتھ ہیں جی آپ کی ملاقات کرواتے ہیں اور مکمل ڈیٹیلز آپ کو بتاتے ہیں سر السلام علیکم سر کیسے آپ خیریت سے ہیں الحمدللہ خیریت ہے آپ سنے بھئی کیسے ہیں جی بھائی الحمدللہ اللہ کا شکر ہے سر آپ ہمیں ان گوٹس کے بارے میں بتائیے گا یہ گوٹس کون سی گوٹس ہیں یہ جو ہے نا ٹیڈی برگری نسل کی گوٹ ہے اور ماشاءاللہ یہ پیور ٹیڈی اور برگری نسل کی گوٹ ہے اور یہ جو ہے نا فازل پور میں زیادہ پائی جاتی ہیں اور خوبصورت گوٹ فارمنٹ لین کے لیے ہم اس کو نمائش کے لیے لے کے جاتے ہیں اور ان کا ایک ہی پرنٹ ہوتا ہے اور ان کی جو بریڈ ہوتی ہے وہ ایک ہی پرنٹ کی بریڈ ہوتی ہے اور ماشاءاللہ بہت خوبصورت بریڈ ہے سہی سہی بالکل صحیح اچھا سر یہ چوک جو ہے آپ نے کتنے سال سے کیا ہوئے یہ ہم تقریبا کچھ پندرہ سال ہو گئے ہیں ہم یہ چوک کرتے ہوئے تو ہم اس چوک کو آگے بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں انشاءاللہ بہتر سے بہتر چیز جو بھی بنتی جائے گی اس سے ہم مختلف بریڈ سے ہم اس کو کراس کروانے کی کوشش کر رہے ہیں جب وہ ہو جائے گا تو انشاءاللہ اس سے بھی اچھی اچھی اسی نسل کی بریڈ سے آئیں گی اور اچھی اچھی نسلیں جا کے فاجل پور راجن پور میں جا کے ہماری بنیں گی اچھا سر آپ کے جو سب سے اچھی گھوٹ سے کنلی ہے ہمیں دکھائیے گا یہ ہے جو دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ سب سے کل صورت اور سب سے اچھی اور ٹاپ والی تندرست یہ گھوٹ ہے یہ والی ہے اچھا یہ گھوٹ جو ہے تقریبا سر اس کی مارکٹ پرائز ہمیں بتاتے چلیں تاکہ ہمارے جو سننے والے دوستیں ان کو تھوڑا سا آئیڈیا ہو جائے اگر وہ شوق کرنا چاہے تو ان کی مارکٹ پرائز تو بہت زیادہ ہے کیونکہ اس کو خود ہم نے وہ بنایا ہو ہے اس کی نسل پر بنے ہوئے محنت ہوئے ہوئے ہمیں تو اس کی جو اینا پرائز ہے تقریبا اسی سے لے کر آگے چلتے جائے اچھی سے اچھی چیزیں بھی ہم آپ لوگوں کو دکھائیں گے آپ لوگ ہمارے فارم کا ویزٹ کریں بھائی تو آپ لوگوں کے دوستوں کو اچھی سے اچھی چیزیں دکھائیں گے ابھی یہ تو صرف آپ کو سیمپل دکھا رہے ہیں اس سے بھی اچھی چیزیں ہیں آپ دیکھیں آپ کا شوق بڑھے گا تو یہ تین لگ تک بھی ان کی جو اپرائز ہے اچھے سر مطلب ان کی خوبصورتی جو ہے یہ اسی چیز سے جانی جاتی ہے کہ یہ ان کے جو ایک ہی کلر ہے اور ان کے جو ایک ہی جسم کے اوپر داگ دبے وغیرہ ہیں اسی سے مطلب اس کی جو پہچان ہوتی ہے کیا کہنا چاہیں گے سر آپ جی جی بالکل ایسا ہے نا کہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ ان کی گردن لمبی ہوتی ہے اور نخرے والی ہوتی ہے یہ نخرے کر کے مطلب کھڑی ہوتی ہے کوئی بھی اس کو دیکھے تو ان کا اپنا خود کا نخرہ ہوتا ہے کان اس کے دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ تو باقی تن دروست ایسی ہوتی ہیں کہ ان میں خون جو ہے نا چھلکتا ہے یہ اور اچھی چیزیں بنتی ہیں اچھے سر جب آپ ان کو نمائش پہ لے کر جاتے ہیں تو ان میں کون سی چیزیں جو ہوتی ہیں میں ان میں انکاؤنٹ کی جاتی ہیں ہمارے ویورز کو بتاتے چلیں آپ تو جب ہم نمائش کے لیے لے کر جاتے ہیں تو ایسے ہیں نا کہ ان کا جو پرنٹ ہے وہ ایک جیسا ہونا چاہیے اور کان ان کے ایک جیسے ہونے چاہیے اور ان کی جو انا گردن قائد قد ہائٹ اور ایک ہی نسل اچھی سے اچھی چیز ہونی چاہیے سیئے تینکیو آگے انشاءاللہ وزد کیجئے ہمارے فارم پہ آئیے آپ کو اچھی چیزیں لکھائیں آپ کے ویورز کو آپ کے دیکھنے والے سبھی دوستوں تینکیو سو مچ سر آپ نے اپنا کیمٹی ٹائم دیا ہمیں اس کے لیے ہم آپ کو تینکس بولنا چاہیں گے یہ سر ہم نے آپ کو بھائی سائل صاحب کی گھوٹس دکھائی ہیں یہ تھوڑی سی گھوٹس ہم نے آپ کو سیمپل کے طور پر دکھائی ہیں اور یہ بھائی ہمارے سائل صاحب جو ہیں ہر سال اپنی گھوٹس کو نمائش پہ لے کر جاتے ہیں اور ان کے پاس ایک سے بڑھ کر ایک گھوٹس ہیں اور یہ نسل جو ہے جیسے ہمارے بھائی نے بتایا ہے کہ لائن میں لگتی ہیں اور جب نمائش میں جاتی ہیں تو ان کے پرنٹ ایک جیسے ہونے چاہیے کاد ہائٹ کانمنٹ بہت ساری چیزیں جو ہوتی ہیں دیکھنی پڑتی ہیں سو اس طرح کی اچھے اچھی ویڈیوز جو ہیں ہم اپلوڈ کرتے رہیں گے اپنے چینل کے اوپر آپ لوگ ان سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو لائیکن شیئر کیجئے دوستوں کے ساتھ اور بیل آئیکن ضرور پریس کیجئے تاکہ ہماری جو بھی نیو ویڈیو ہو اس کا نوٹفیکیشن آپ کو ٹائملی پہنچ سکے اللہ حافظ